پتہ ہے لکھنے کو بہت کچھ ہے دماغ میں پر دل نہیں چاہتا لکھنے کو بس اپنا درد بیان کرنے کی حمد نہیں رہی مجھ میں پتہ ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ درد سمجھتا ہی نہیں کوئی کوئی بھی نہیں اس دنیا میں میری نظر میں ماں کے علاوہ اور کچھ اشرف المخلوقات کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو درد سمجھے ہمارا اور میری تو ماں بھی نہیں ہے ہر انسان کی اپنی کہانی ہے آپ اسے اپنا درد بتائیں گے وہ آپ کو اپنا درد بتانا شروع ہو جائے گا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ آپ اپنا درد اسے کیوں بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیا ہوا ہے وہ سمجھے گا نہیں آپ کو کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو تسلیت دے دیتے ہیں آپ کا درد بانٹ لیتے ہیں اور ان انسانوں میں سب سے پہلے ماں ہے پھر کچھ اشرف المخلوقات ہیں ماں وہ ہستی ہے جسے درد بتانا ہی نہیں پڑتا وہ خود سمجھ جاتی ہے کہ ان کی اولاد خوشی میں ہس رہی ہے یا پھر درد میں مسکرا رہی ہے میری ماں تو نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ماں کی قدر کریں اگر یہ چلی گئی نہ دنیا سے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا بس ہر پل ہر دم درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کچھ اشرف المخلوقات ہوتی ہیں یہ مخلوق بڑی مشکل سے ملتی ہے اور یہ آپ کو بتاؤں کب ملتی ہے جب آپ بہت پریشان ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں عذیت میں ہوتے ہیں یہ مخلوق تب آتی ہے اور اس وقت ہمیں وہ مخلوق سمجھ میں ہی نہیں آتی کیونکہ ہم اپنی سمجھ میں ہی نہیں آتے اس وقت ہمیں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اس شخص کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعد میں ہمیں پچتاوہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس مخلوق کو سمجھے ہی نہیں لیکن کچھ باتیں ہیں اور اس کی یاد رہ جاتی ہے اور پھر وہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے اور پھر ہمیں پچتاوہ ہوتا ہے ایسے انسان بڑی مشکل سے ملتے ہیں ایسے انسانوں کو کبھی کھونا نہیں چاہیے اور میرے پاس ایسا انسان بھی نہیں ہے پتہ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے اور کبھی کبھی شاید ہم بھی اتنا تھک جاتے ہیں اور یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہماری مشکل بے شک بڑی ہی سہی چاہے مشکل ہی سہی لیکن ہم اس مشکل کشا رب کے دروازے پر بیٹھ جائیں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان مشکلوں کو حل کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کائنات ہے اس مشکل کشا رب کے دروازے پر اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو کیا وہ ہماری مشکل آسان نہیں کرے گا اور تب تک اٹھنے کا نام نہ لیں جب تک کہ اس کی آہوزاری کا ہاں میں جواب نہیں مل جاتا اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو کرامات ہوتے اور حالات بدلتے دیکھے بینہ ہم کبھی واپس نہ لوٹیں اور اس چیز میں سب سے اہم پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یقین مشکل کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی آپ بھی اتنے بڑے نہیں ہوتے آپ کا ظرف بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا آپ کے بول بھی کبھی بڑے نہیں ہوتے بڑا ہوتا ہے صرف آپ کا یقین اور وہ ان ساری چیزوں میں سے صرف جو ایک چیز دیکھتا ہے وہ چیز ہوتی ہی یقین ہے تو بکل ہے کہ آپ کس مان کے ساتھ اس کے پاس آئے ہیں آپ ذرا اپنے بارے میں یہ سوچ کے دیکھئے کہ آپ کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ آپ سے کچھ چاہتا ہے تو اس کے آپ کو بتانے میں ہی آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آپ پہ کتنا یقین اور کتنا مان آپ کے پاس لے کر آیا ہے ہم پھر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ یہ دیکھ کر نہیں کرتے کہ وہ ہمارا کیا لگتا ہے ہم اس کی مدد پھر یہ دیکھ کے کرتے ہیں کہ وہ جو امید اور جو مان ہمارے پاس لے کر آیا ہے جو یقین ہمارے پاس لے کر آیا ہے وہ یقین اور مان ٹوٹنے نہ پائے اور ہم پھر ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم اس کی مدد کریں چاہے وہ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو تو میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ میرا اللہ نہیں ہے جس نے کبھی آگ تھنڈی کی تھی سمندر میں رستہ بنایا تھا انہوں نے تو کسی کو کوئے میں گر جانے کے باوجود بچا لیا تھا کسی کو مچھلی کے روئی روئی کر دینے والے پیٹ میں بھی زندہ رکھا تھا کیا آپ ان چیزوں کو مجزات نہیں کہیں گے اور یہی نہیں بلکہ زندہ لٹایا بھی تھا اور جلد کی سلامتی کا انتظام بھی کیا تھا پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ وہ تمہیں نہیں سن رہا تمہیں کیوں یہ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں اس تک نہیں پہنچ رہی ہیں روتا دیکھ نہیں رہا وہ تمہیں دل کا تڑپنا ٹوٹ کر پکارنا کہ اے اللہ سن لے سن لے میں کب سے رو رہا ہوں برا ہوں پر ہوں تو تیرا اپنا نہ اگر تونے نہ سنا تو میں کس کو مناؤں گا کس سے کہوں گا رو رہا ہوں میری مدد کو آ کس سے کہوں گا اکیلا ہو گیا ہوں مجھے پیار سے قریب کر لے اپنے یارب کس کی طرف امید سے دیکھوں گا جب کوئی امید دلانے والا ہی نہ ہوگا اے اللہ تیرے اتنے نیک بندوں میں سے ایک میرے جیسا گناہگار نہ بھی ہوا تو تیرے وفاداروں کی کتاروں میں کوئی کمی کہاں آئے گی پر میرے رب اگر میری زندگی میں تو نہ رہا تو میرا تو ایک ہی رب ہے نا میں کدھر جاؤں گا تم ایسے یقین سے اس امید سے اس توقع سے اس سے مانگ کر تو دیکھو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے لیکن تم اس تنگی میں یقین کا مظاہرہ تو کرو ویسا یقین اس پر کر کے تو دکھاؤ موسیقی 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 موسیقی